اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو تھوڑا سا اس کے بارے میں جو ہے وہ جواد بھائی آپ کو جو ہے گائیڈ لائن دیں گے تھوڑی سی معلومات دیں گے کیونکہ کچھ دوست جو نئے نئے خریداری کرتے ہیں یا نئے نئے جانوار خریدتے ہیں ان کو تھوڑی سی انفرمیشن تو میں انتظار کر رہا ہوں جواد بھائی جیسے ہی ساتھ آتے ہیں تو پروگرام جو انوار شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تھوڑی دیر میں تو جواد بھائی آگئے ہیں تو انشاءاللہ جی اسلام علیکم جواد بھائی ویلکم علیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ عمران بھائی کیا علا جی ٹھیک ہے ٹھیک تھاک اللہ کا شکر اللہ کا شکر آپ سنائیں ٹھیک تھاک ہے اللہ بھائی بلکل ٹھیک ٹھیک تھاک جی آپ سنائیں ٹھیک ہے جی اردو چی چلنڈ دیئے یا پنجابی چی جس طرح دے لگے کارلو پھر بیچ کوئی پر آکا دنے اردو بیچ کرو کوئی کہا دنے پنجابی بیچ پھر ہے مسئلہ حمدہ جی بیچ ہے ٹھیک ٹھیک ہوگیا چلو کوشش کرتے ہیں اردو میں ہی وہ جہاں پر ضرورت پڑی تو تھوڑی سی وہ مکس کر لیں گے پنجابی اور اردو کو آپ کی اور میری دسکیشن ہوئی تھی کہ آج کیا پروگرام ہم کریں گے کہ بینس کی حریداری کرتے وقت کن کن چیزوں کو دیکھنا پڑتا بینس کی پیچان کس طرح کرنی ہے تو اس بارے میں تھوڑی سی دوستوں کو گارڈ لائن دیتے ہیں جی تو انشاءاللہ امید ہے کہ پروگرام پہلے سے بہتر ہوگا نیا نیا سٹارٹ کر رہے ہیں تو آستہ آستہ اس میں بہتری بھی آتی جائے گی اگر آپ بھائیوں کا تعاون ساتھ رہا تو اگر کوئی کمی بیشی رہے گی تو آپ کامٹ پھر گئے ساری بات بھائیوں کا تعاون کے ساتھ یا جی انشاءاللہ جی جی بالکل بالکل تو ہماری تو کوشش ہوتی ہے اپنا ٹائم نکالتے ہیں جواد بھائی نے بھی اپنا اور آدمی مسروف ہے اس وقت کوئی کسی کے پاس اتنا فری ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ وہ بغیر کسی اپنے فائدے بس کوشش ہی ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس انفرمیشن ہے جو کچھ ہمارے پاس علم ہے وہ آگے لوگوں کو تھوڑا سا گائیڈ لائن کر دیں ان کو بتا دیں ہم بھی سیکھنے والے ہیں یہ نہیں کہ کلو عالم ہم بھی ہیں تو جواد بھائی ان سے پھر پروگرام کا آغاز کرتے ہیں تو تھوڑا سا گائیڈ لائن دیں کہ اگر دوست جو نئے نئے بینس جنہوں نے شوقین خریدنی ہے اچھی بینس خریدنی ہے ٹھیک ہے تو ان کو کن کن چیزوں کو دیکھنا پڑے گا بینس کا جو ہے وہ اڈر وانہ پہلے تو دیکھتے ہیں سارا تو اس کا سٹریکچر بتائیں کیسا ہونا چاہیے جی اسلام علیکم امران بھائی اگر تو آپ شوقینی کی بات کر رہے ہیں نا کہ کسی نے شوقینی کے لیے حریدنی ہے جی تو وہ تو آپ نے سار سے لے کے پاؤں تک پوری دیکھنی ہے جی اس میں دیکھیں جی آپ شروع ہو جائیں جی مو سے شروع ہو جائیں بینس کا مو پتلا اور لمبا ہونا چاہیے جی اتنا لمبا بھی نہیں کہ ایک غاز ہو جائے یعنی کہ لمبا ہونا چاہیے سنگ بلکل گول کرب ہونا چاہیے نزدیک ہونا چاہیے کان بڑا ہونا چاہیے اور چوڑا ہونا چاہیے گردن لمبی ہونی چاہیے اور بھاریک ہونی چاہیے اس کے ساتھ جو اگر اس کے پیچھے جاتے ہیں تو جس کو ہم اپنی علاقائی زبان میں کنگروڑ بولتے ہیں جیلم اور گجرات کے لوگ کوا بھی بولتے ہیں کچھ لوگ اس کو کوا اونچا نہیں ہونا چاہیے بینس کا اگر پیچھے والی جو سنٹر والی پٹھے کے ہڈی کہاں ڈی جس کو بولتے ہیں وہ تھوڑی اونچی ہو تو نو پرابلم جی وہ تو اونچی چلے گی پیچھے اگر آپ چلے جاتے ہیں پٹھے کی طرف جی پٹھا دیکھیں کہ جو اوپر والے پھڑا جس کو بولتے ہیں جو گوبر والی جگہ پوچھل والی جگہ ہے وہ بھی کھلا ہونے چاہیے ہڈی جہاں کھلی ہونے چاہیے ادھر سے ایک ہو گیا جی جو آدھ بھائی تھوڑا سا نا وہ کھڑے پر بتا دیں کیونکہ کھڑا جو ہے وہ گیپ بولتے ہیں اس کو جو ہے وہ انگلیس میں وہیسے کہتے ہیں کہ وہ نا کھلی جگہ وہ کھلی جگہ کس جگہ ہونے چاہیے اس کی تھوڑی سی جو ہے وہ بچا دیں کچھ جو مارے دوست ان کو پتا نہیں ہے کھڑا کسے کہتے ہیں کھڑا جتنا کھلا ہوگا پوچھل بریق اور کھڑا کھلا جتنا ہوگا اتنی خوبصورتی اس میں زیادہ آئے گی عمران بھائی جہاں سے پوچھل سٹارٹ ہوتا ہے جی بھی وہی جی بھی وہی جن بحسوں کا کھڑا جو ہے نا پیچھے سے کھلا نہیں ہوتا ہے وہ خوبصورت پتھا بھی خوبصورت نہیں رہتا ہے پیچھے سے ایسے بلکل نا کھینچی کھینچی نظر آتی ہیں وہ تو پتھا کیا ہوتا ہے جی ہم تو اپنے علاقہ زبان میں تو ہم اس کو یہی بولتے ہیں جی ٹونگنے بولتے ہیں جی کچھ علاقوں میں اس کو کھڑا بھی بولتے ہیں جی یہ اپنے اپنے علاقے میں ہی ایسا ہے نا ہر علاقہ زبان کی بات ہوتی ہے نہیں پتھا کسے کہتے ہیں پتھا بتا بھائی بات تھوڑی روک کے آ رہی ہے اس لیے پتھا جو ہے نا جی دیکھیں اوپر والی اڈیاں جو شروع ہوتی ہیں نا کنگروڑ میں ایک اڈی جو پیچھے آتی ہے دو اس کے سیڈی پہ ہوتی ہیں جی جی تو اس کو پتھا بولتے ہیں پیچھے والی جو سیڈ ہے اس کو پتھا بولتے ہیں جو دو جو بڑی اڈیاں ہوتی ہیں جو ہیں وہ جو دو بڑی اڈیاں ہوتی ہیں ان کو پیچھے جب ہی آتی ہیں وہ پتھے کی اڈیاں ہوتی ہیں آگے والی بھی اور پیچھے والی نہیں اور ان کے سنٹر میں جو ایک اڈی ہوتی ہے نا اگر وہ ایک اڈی نمائی واحد نظر آئے تو وہ زیادہ خوبصورتی کا باعث بنتی ہے بعض اوقات اور بہنسو کی تین اڈیاں بھی ہوتی ہیں تین اڈیاں جو ہیں وہ صرف خوبصورتی کو متاثر کرتی ہیں یہ نہیں ہے کہ تین اڈی والی بہنس اچھی نہیں ہوتی وہ خوبصورتی کو متاثر کرتی ہیں جی ٹھیک ہو گیا تو جواز بھائی پٹھا بھی ہو گیا تو پٹھے کی چڑھائی جو ہے وہ ممن وہ زیادہ اچھی ہوتی ہے یا پٹھے کی چڑھائی کم اچھی والا جانوار اچھا ہوتا ہے چڑھائی اور لبائی دونوں پٹھے کی جتنی اچھی ہوں گی اتنا جانوار پیچھے کے خوبصورت دکھے گا ٹھیک ہو گیا تو جو جانوار کا جو چمڑا ہوتا ہے اکثر اگرات میں دیکھا گیا موٹے چمڑے والی ہوتی ہیں باریک چمڑے والی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اس کو کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ اس کا چمڑا باریک ہے یا اس کا موٹا ہے وہ تو عمران بھائی دیکھیں جی سامنے نظر آ جاتا ہے جس کی چمڑی موٹی اور باریک ہے آپ پکڑیں گے تب ہی پتا چل جائے گا نہیں تو جانوار کے جسم کا ملائم ہونا ہی جس جانوار کا جسم ملائم ہوگا چلے گا جب ہی تو اس وقت بھی آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ جو ہے نا یہ باریک چمڑی والا ہے یہ موٹی چمڑی والا ہے موٹی چمڑی والے جانوار پہ فیٹ بہت زیادہ ہوگی جی اور جو ہے نا دوسرا باریک چمڑی والا اس پہ فیٹ اتنی نہیں ہوگی جی باریک چمڑی والا ہے موٹی چمڑی والے جانوار اتنی خوبصورتی میں بھی نہیں آتے جی صحیح بہت پنجابی کہنے دے نا کہ پتلی چمڑی پچھو چھکو تو کان تاک چمڑی چھکڑ ہو دیے جانوار دی جی جی بلکل ریشم آر ملائم ہونا چاہی دا جی ماجدہ جسم ریشم آر ملائم ہونا چاہی دا جی انی پتلی چمڑی ہوئے جی بلکل پچھو پگڑ پگڑ کے چمڑی چھکو تو کان تاک چھکڑ ہو گا ہے جی جی بلکل اس کے بعد آپ آوانے کی طرف آ جائیں آوانہ بلکل ڈیلا لٹکا ہوا نہیں ہونا چاہیے آوانہ اگر تھوڑا بھی ہے جانوار کے پاس تو مضبوط ہونا چاہیے جو میرا ماننا ہے جو میرا کہنا ہے جو گائے بیس مضبوط آوانے کی ہیں جن کا لپڑا ہوئے ٹانگوں کے ساتھ ایک تو ہوتی ہے چڑڑے کی چور وہ نہیں جس جانوار کا آوانہ ہے اور لپڑا ہوئے ساتھ میں وہ جانوار دوسر زیادہ بھی دے گا اور اس کی خوبشورتی بھی زیادہ ٹھیک ہے تو جواز بھائی کچھ دیکھا ہے کچھ بینسوں کے جو ہے نا وہ آوانہ جو ہے نا وہ بالکل آگے ہوتا ہے کچھ کا درمان ہوتا ہے کچھ کا پیچھے ہوتا ہے کچھ کا وہ لنبائی کی شکل میں بھی ہوتا ہے تو یہ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دیں کہ وہ کیسے کیسے ہواانے والی اور کون سے جو ہے نا وہ تو ہواانے والی بینس زیادہ اچھی ہوگی ٹھیک ہے ہواانے کی چڑھائی دیکھنی چاہیے وہ کیسے ہونی چاہیے ٹھیک ہے کبھی کبھی جو ہے وہ ایسا ہواانہ ہوتا ہے وہ سرخی مائل بھی ہوتا ہے جانوار کا کسی کسی بینس کا تو اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل بتائیں جی امران بھائی امران بھائی جس بینس کا تو ہواانہ آگے ہوگا نا وہ تو پکہ ہی خوبصورتی کو متاثر کرے گا جی پکہ دودھ تو ہو سکتا ہے وہ بہت زیادہ بھی دے لے دوسرا نمبر پہ ہواانہ جو ہم لوگ بھی پسند کرتے ہیں بلکہ ہم نے پوری دنیا میں آئیڈیل ہواانہ یہ ہی ہوتا ہے جی کہ دنیا سے لے کے سہو تاک جائے لیکن ایسی تو چاندی ہوتی ہیں ساری نہیں ہوتی بلکل بلکل ساڑے پجابی اتنا اوان ہے اس طرح لیکن جو اوانہ مین ہے نا جو دیکھیں جی تھان جو ہے ایک مٹھی ہونا چاہیے اور دورے کوشش کریں کہ کاغذی پتلا تھان جس کی جلد پتلی ہو یہ نہیں کہ تھان پتلا ہو جلد پتلی ہو وہ حریدیں تھان موٹا ہو اور کھلا ہو یہ خوبصورتی میں ساری چیزیں آتی ہیں جتنا تھان جانبے بینسکا نیچے سے کھلا ہوگا چڑھا جتنا چوڑھا ہوگا اتنی خوبصورتی اس کی زیادہ ہوگی جی تو گیپ ان میں کتنا آنا چاہیے تھانوں میں جو ہے وہ بھائی گیپ ہم لوگ تو ایک نا پنجابی میں بات چھوڑ دیتے ہیں کہ فٹ فٹ کا گیپ میں نے تو زندگی میں فٹ کا گیپ نہیں دیکھا بھائی جی آج تک فٹ میں آتی ہے بارہ انچے تیس سینٹی آتا ہے جی وہ اتنا بڑا گیپ تو میں نے نہیں دیکھا اگر ایک آٹھ انچے کا بھی گیپ ہوتا وہ بہت بڑا گیپ ہوتا ہے جی بہت بڑا ایک گیٹ کا گیپ جو ہے وہ بہت بڑا گیپ ہے جی بلکل ایک گیٹ کا گیپ بھی سو میں سے دو تین بینسوں کو آپ کو ملے گا ساری کو نہیں ملے گا بلکل صحیح بات ہے تو جواد بھائی وہ جو تھن ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ اس کا سائز کتنا ہونا چاہیے ویسے مومن آئیڈیل سائز جو ہے وہ کتنے لمبے تھانوالی اچھی ہوتی ہے چھوٹے والی اچھی ہوتی ہے یا جس کا تھان آتھ میں آج ہے یا تھانی سے وہ ٹھیک رہتی ہے عمران بھائی میں ادھر ہی جی ڈسکس کرتا جاؤں لمبے تھان کے اوپر لمبے تھانوالی بہنسے بھی ہوتی ہیں یہ بھی کچھ بہنسوں میں ایسا ہوتا ہے جی کہ تھان لمبے ہو گیا ہے کچھ وہ آئی کرتے دوسرے تیسرے سوہ میں جا کے لمبے ہو گیا ہے پہلے نہیں تھے لمبے تھان کے بھائی نقصانات بھی ہیں جب ہی جانوار بیٹھتا ہے نا کوئی دوسرا جانوار پیر بھی رکھ سکتا ہے کیونکہ ہماری جگہ بھی تو ایسی ہے نا باندھی ہوتی ہیں اس میں لمبے تھان کے نقصانات زیادہ ہیں تھان اتنا ہی ہونا چاہیے جی کہ جب ہی بینس دودھ اتارے نا زیادہ سے زیادہ ایک مٹھی سے ایک پوٹا اوپر ہو جائے زیادہ سے زیادہ یہ جو سب سے خوبصورت تھان ہے یہ ہی گنتا ہوں میں تو اپنی نظر میں اس کو ہی گنتا ہوں جی ٹھیک ہو گیا تو ٹھیک ہے یہ بھی آپ نے بتا دیا تھان تو جو جانوار کی دم ہوتی ہے ٹھیک ہے اکثر دیکھی گیا جانواروں کی کچھ دم جو ہے وہ زمین پر لڑک رہی ہوتی ہے کچھ کی تھوڑی سی اوپر ہوتی ہے تو دم اچھی جانوار کی دم کی کیا نشانی ہوتی ہے بھائی دم تو جو ہے نا وہ زمین سے اوپر ہی ہو تو وہ ہی بہتر ہے جی جو زمین کے اوپر رگڑ کے چلتے ہیں جی وہ تو سمجھے کہ ایوری ٹائم زخمی رہتا ہے ان کا پوشل جا تو کاٹ دینا چاہیے نیچے سے ایک دو انچی پکڑ کے جدر جا کے یہ دو کھرانڈیاں نہیں ہوتی ہیں جی جی ادھر تاک ہونا چاہیے کھرانڈی تاک ہونا چاہیے پوشل کھرانڈی سے نیچے جب بھی زمین پر لگے گا زمین پر رگڑا لگے گا تو بھائی وہ تو سمجھو کہ زخمی ہو گئی ہوگا اور اس میں نقصان بھی ہے جی آئے دن فارمر کو اس کی پریشانی رہے گی کواہ کاٹے گا کوئی ایسا مسئلہ بنتا رہے گا اس کے ساتھ اب تو ویسے وہ ایک ربر بھی مل رہا ہے وہ ڈال دیں تو کچھ دن کے بعد جو ہے جانوار کا جو ہے دوم خود کٹ جاتی ہے وہ جی جی وہ ویٹنیر سٹور سے ملتا ہے تو جواد بھائی دوم وہ پتلی دوم والی اچھی ہوتی ہے یا موٹی دوم والی جانوار اچھا ہوتی ہے دودھ یہ بھی ایک بات ہی بنی ہوئی ہے کہ جو بینس پتلی دوم والی ہے وہ دودھ زیادہ دے گی ایسی کوئی بات نہیں ہے میری نالج میں تو ایسی کوئی بات نہیں میں نے تو ایک بینس ایسی بھی دیکھی ہے کہ ما شاء اللہ سے اس کا تو تیر بینس کے برابر موٹا پوشل تھا تو وہ بھی دودھ دے گی خوبصورتی میں وہ باریکی آتی ہے وہ خوبصورتی میں آتی ہے یا نجاب دیجے ایک دوست کہہ لیں کہ تھان کا لمبا بھی اللہ تعالیٰ کی آتی ہے بلکل بھائی تھان کا لمبا بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی آت میں لیکن وہ ہمیں صرف جو ہے وہ ایک آئیڈیل بتا رہے ہیں کہ آئیڈیل تھان جو ہے وہ کتنا ہونا چاہیے ٹھیک ہے لمبے تھان کے جو ہے وہ فائدے تو کم نقصانات زیادہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تھان لمبے آجتے ہیں بیماری کو اسپر اٹیک زیادہ ہوتا ہے لمبے تھان والے جانوار زیادہ لوگ پسند نہیں کرتے ہیں ریسیل کرنے کے لیے آگے پھر اس کی جو ویلیو اتنی نہیں ملے گی چھوٹے تھان والا جو ہے وہ قیمت اس کی اچھی مل جائے گی وہ خوبصورتی میں اچھا لگتا ہے تو یہ تو آگے ہم دون کا بتا جا تو وہ جو بین لوگ دیکھتے ہیں کہ دنی ہوتی ہے جس کو بیلی بٹن کہتے ہیں انگلیش میں ٹھیک ہے جانوار کی تو دنی جو ہے وہ کتنی ہوتی ہے یہ بڑی دنی والی چھوٹی دنی والی جانوار کون سا اچھا ہوتا ہے عمران بھائی یہ تو آپ ابھی بریڈ کی طرف ہم چلے جائیں گے نا اگر اس بات کو ڈسکس کرتے ہیں نا چھوٹی دنی اور بڑی دنی دنی تو ساری دنیا دنی اور کوئی چھوٹی پسند کرتے ہیں جی یہ تو یہ تو نینی کی نشانیاں ہوگی نا بڑی دنی والی اور چھوٹی دنی والی جانوار اس میں کوئی لوجک میں ہے کہ اچھی ہوتی ہے بری ہوتی ہے بڑی والی نہیں اچھی ہوتی چھوٹی والی اچھی ہوتی ہے بات سنے جی پسند آراز پر آپ نے اپنی ہے لیکن جو اکثریت ہے نا جی اکثریت لوگ چھوٹی دنی اور چھوٹی کوئی والی بھائیس کو پسند کرتے ہیں جی بڑی دنی اور بڑی کوئی والی بنس کو بہت کم آدمی پسند کرتے ہیں یہ تو آپ دونوں نسلو کو آپ اگر چیک کر لیں گے نا نیلی اور راوی کو کوئی بڑی دنی بڑی ٹھیک ہے تو کولی پر اب آپ نے خود ہی بتا دیا ہے کولی کولی کس کو کہتے ہیں یہ بھی سوڑا سا بتا دی کہ دوستوں کے اضافہ ہو جائے ٹھیک ہے پنجابی میں ناف کہتے ہیں بیلی بٹن کہتے ہیں پنجابی میں اردو میں سوری ناف پنجابی میں بیلی بٹن تو نہیں تو کولی کیا ہوتی ہے یہ جی کولی ہم اس کو بولتے ہیں کہ جو بینس کی آگے والی جو ٹانگیں ہیں ان کے درمیان میں جو گوشت ہوتا ہے جو چمڑا ہوتا ہے درمیان میں دونوں ٹانگوں کے اس کی بھی تین شکلیں ہیں ایک ہوتا ہے بلکل پتلی سی چھوٹی سی یعنی کہ زیادہ سے زیادہ ایک یا دو چپا لمبی ہوگی وہ زیادہ خوبصورتی میں آئے گی اس کی دوسری قسم ہوگی وہ ایسی ہوگی کہ اس میں بھی گوشت نہیں ہوگا حالی جلد ہی جلد ہوگی لیکن وہ لمبی ہوگی تیسری قسم آ جائے گی کہ کولی اتنی چیڑی ہوگی کہ اس میں گوشت اترا ہوگا وہ بدصورت ہوتی ہے جی وہ اچھی نہیں لگتی جس میں گوشت آ جائے جی موٹی ہو جاتی ہے بلکل سوجن کی طرح جی بلکل بڑی وہ اکثر پیسوں کی ہوتی ہے بڑی تو نی والی بھی لیکن وہ پسند اور یہ کچھ ایک بات اور بھی میں کلیر کرتا جاؤں کچھ علاقوں میں ایسا بھی آیا کہ کچھ علاقوں کے چارے میں منرلز بھی ایسے پائے جاتے ہیں کہ اس علاقے میں جا کے اگر جانور ایک سال آٹھ مینے کے چارہ کھائے تو کوئی ایٹومیٹکلی موٹی کر جاتا ہے جی یعنی کہ فیصلہ باد میں بھی میں نے دیکھا ہے اکثر پیسوں کی کوئی بڑی اور موٹی ہوتی ہے اور ہمارے گجرات میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے گجرات میں بھی پٹھوار سائٹ پر بھی جنوروں میں زیادہ کولی بڑھ جاتی ہے جی جی یہ بھی میں نے دیکھا گجرخان میرے اپنے گارکی میں بات کرتا ہوں جی میں نے دو تین بیسے ایسی خریدی ہیں کہ جب بھی خریدی ہیں تو ان کی کوئی بالکل زیرو تھی اور ابھی دو دو تین تین سوے لگانے کے بعد ان کی کوئی بڑی ہو گیا جی بہت موٹی نظر آتی ہے صحیح بات ہے تو جوان بھائی آپ نے تھوڑا سا جو ہے نا وہ بینس کا جو ہے باڈی سٹرکچر تو بتا دیا ہے تو تھوڑا سا دانتوں پر بھی آ جائیں جو ہے نا وہ تو دانت کیسے چیک کرنے کتنے دانت ہوتے ہیں ویسے مومن بینس کے تو نئی بینس جوان بینس کے دانت اور پرانی بینس کے دانت کیسے جو ہے اجاج کرنے اگر کسی دوست نے خریدنی ہے تو سٹرکچر سے بھی پتا چال جاتا ہے اگر آپ نے دانت چیک کرنے ہے نا تو دانت میں آپ سوے کا اندازہ تو نہیں لگا سکتے کہ بعض دوقات بیسے ایسی ہوتی ہیں کو جو چھگی ہو کے جوان ہو کے بھی پہلا سوہ سوتی ہیں پہلے ریپیٹ ہوتی رہی جوان ہو کے ایک سوہ سوتی جی بلکل ایسا دانت کا جو اصل آپ نے دیکھنا ہے نا جی سمپل طریقہ کہ یہ جانوار بودھا تو نہیں ہے ایک تو دانت وائٹ ہونے چاہیے یہ بھی جوان جان جانوار سفید ہو جان جوان جانوار کے دانت زیادہ سفید ہوتے ہیں زیادہ سفید ہوتے ہیں دوسرا جانوار کے دانت میں جو گیب ہوتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے جی بلکل شیر جس کو بولتے ہیں بلکل ایک دوسرے کے ساتھ جیسے ہی میری دو انگلیاں ایسے ہو تیسرا جانوار کے دانت آگے کو لٹکے ہوئے نہیں ہونے چاہیے بلکل سیدھے اوپر ہونے چاہیے بلکل سیدھے اوپر بلکل یہ بھی جوان جان جانوار کی نشانی میں آئے گا جی تو ویسے تو ہار زمین دار کو پتہ ہی ہے جی یہ بھی دوندہ ہے یہ چوگہ ہے یعنی کہ سنٹر والے دانت سے جب پھینکنا شروع کرتا ہے جب ہی دوندہ لگتا ہے تو پہلے دو دانت بڑے سنٹر والے جانوار پھینکتا ہے جب ہی چوگہ لگتا ہے پھر دوسرے دو پھینکتا ہے جی جب ہی چھکہ لگتا ہے پھر دوسرے دو پھینکتا ہے جی جب ہی کنیاں نکال کے جوان ہوتا ہے آخر والی جو آخری نیشے ہوتی ہیں نا وہ نکال کے پوری کار جاتے ہیں کیونکہ میں نے میرا ایسے دو ویکس ویڈیوس بھی ہوا ہے کہ ایک دوست نے مجھے ایک بیئیس دکھائک تو کہتا ہے کہ ہم میں نے فرید دی ہے تو یہ دوندی ہے انہوں نے کہا کہ یہ دوندی بینس ہے تو دیکھا تو میں نے اس کو نیوڈیو بیجی تو میں نے دیکھی وہ تو مجھے تو پانچ چھ سوئے لگ رہی تھی کم از کم اس کا بارڈی سٹرکچر ہے تو کسی اور نیا آدمی تھا پہلی تو وہ خرید رہا تو اس کو سمجھ نہیں آئی تو کسی نے اس کو جو ہے نا وہ دو کردئی سے بوڑی بینس جس کے دو داند گرے ہوئے تھے وہ اس کو دوندی کر کے بیج دی تو ہمارے جو نئے خریدار ہیں نئے نئے لوگ جو ڈیری فاربنگ کو کام سٹارٹ کر رہے ہیں ان کو اپنے ساتھ کسی پرانے آدمی کو جانور جب خریدنا ہے ساتھ لے گا کوئی جتنی چھوٹی ہو نا اتنی اچھی ہوتی ہے چھوٹی ہو اور پتلی ہو جی کوئی میں گوشت نہ ہو وہی اچھی لگتی ہے جی نہیں میں دانتوں کی بات کر رہا دو دانت جو ہیں وہ اس کے باردی تھی بھئی آپ کی آواز رکھ رہی ہے میرے خیال سے بھئی نہیں نہیں میں دانت کی بات کر رہا تھا کہ ایک دوست نے مجھے ویڈیو بیجی کہ یہ بہنس سے مران بھائی میں نے خریدی چیکرو کیسی ہے دوندی ہے موں سے تو جن سے لیے انہوں نے تو وہ دیکھنے میں تو لگ رہی تھی کہ تمہیں پانچ چھ سوئے سوئی ہوئی تھی ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو تو میں نے کہا یار یہ دوندی تو نہیں اس نے پھر مجھے دانت اس کے نمو موں کھول کر دکھائی وہ پنجاندی کا ہم بولتے ہیں کہ حیات پہل لنے پر پہل لنے بڈی لاغ رہی ہے اس کو کسی نے دھوکھا تھی کہ ساتھ نیا آدمی تھا اس کو پتا نہیں تھا تو اس نے دانت چیک کیے لیکن انہوں نے کہا نہیں یار یہ تو دوندی ابھی اس نے دانت پھینکی ہے بات میں جو لوگ آپ منڈی سے اگر جانوار لینے جاتے ہیں نا بات سننے عمران بھائی تو اگر تو آپ کا اپنا ایکسپیریس ماشاءاللہ ٹھیک ہے آپ جانوار کو سمجھتے ہیں پھر تو آپ کو کسی آدمی کی ضرورت نہیں ہے جی بلکل اگر آپ خود کچھ نہیں جانتے جی تو پھر آپ کو چاہیے کہ کسی اچھے دوست کی جو آدمی گائے بینس کے بارے میں علم رکھتا ہو اس کی رہنمائی لے لیں اس کو ساتھ لے لیں بلکل تو اسی طرح ایک اور دوست کے ساتھ میرا سبسہ وہ کوئی اس نے جانوار دیکھا اور میں ایسے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایک دو ساتھوں کو مل کے جانا چاہیے تفریقی تفریق ہو جاتی ہے اور جب بھی دو دماغ تیم دماغ لڑ جاتے ہیں تو پھر نقص بھی زیادہ نکال لیتے ہیں تو میں نے ان کو کہا کہ یار یہ نکنی نکال رہا ہے نکال دی اس نے ابھی تو وہ مجھے کہتا ہے یار یہ تو کنی نکال دیا ہے یہ تو پھر بوڑا ہو گیا بہت یہ تمہارے کسی کام کا نہیں رہا تو وہ کچھ بھائیوں کو سمجھ لیتا ہے کنی ہوتی آخری دان جب پورے کرتے ہیں وہ جانوار کا جوان وہ پیک پیڈیڈ ہوتا ہے جوانی کا اس وقت جانوار فل جوان ہو جاتا ہے جی جی تو ٹھیک ہے جواد بھائی یہ تو ٹریکشی کا بتاتا ہے تو اگر بین سے خریدداری کرنی ہے ٹھیک ہے تو باڈی ورگ تو آپ نے اس کا بتا دیا کیا کیا ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو چوائی اس کی کیسے کرنی ہے تھوڑا سے اس بارے میں بتانے دھن اس کی کیسے چیک کرنے ہے ٹھیک ہے چوائی کر کے اگر آپ جانوار منڈی سے خرید رہے ہیں نا بھائی جی 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 آپ کا ایکسپیریس میرے سے اس کام میں بہت زیادہ ہے جی میری اگر کسی لوکل منڈے سے خریداری کرنی ہے اگر آپ نے لوکل سے کرنی ہے تو بھائی سیدھی بات ہے آپ نے پیسے دینے یا اس نے پیسے لینے ہے اس میں شرم ہو یا آوالی بات کوئی نہیں ہے سیدھی سیدھی دو چوائیاں پکی کریں اس کے گھر میں اور ایک چوائی میں سے دوسری چوائی کا جمپ جو ہے نا جانوار کے دودھ کا زیادہ سے زیادہ ایک کلو تین پاؤں ہنٹے کی جی بارہ گھنٹے کی چوائی میں ایک ٹائم کا اگر فرق آتا ہے نا ایک کلو تین پاؤں کا اگر فرق آتا ہے تو وہ تو وہ نو پرابلم ہے تو اگر ایک بینس شام کا دودھ دے رہی ہے سات کلو شام کو آپ چوتے ہیں دوسرے دن آپ جا کے اسی ٹائم پر صبح چوتے ہیں وہ بینس دودھ دیتی ہے پانچ کلو چار کلو تو پھر یہ سمجھ لیں کہ اس بینس کے ایک ٹائم کے دودھ میں گاڑ بڑا ہے جو پہلے ٹائم کا آپ نے انکال تو تین تین ٹائم چوائی کریں آپ نے پیسے دینے ہیں تین ٹائم چوائی کریں اور کوئی ایسا آدمی چوائی کریں جس کے دائیں اور بائیں آت کا فرق نہ آئے بالکل چوائی میں اس کو یہ پتہ چلیں کہ اس میں تھان میں کوئی دودھ تو کام نہیں ہے کچھ ایسا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے دوسرے نمبر پہ تھان کو پکڑ کے پورا دیکھیں کوئی گلٹی کوئی سوزش کوئی ناف وغیرہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے نا بیچ میں بالکل چھٹا وغیرہ نہیں مارتی ہے چھٹا تو وہ جی جب بھی چوائی کریں گے تو اس طرف میں آ رہا ہوں جی واپسی پہ دوسرے نمبر پہ جب بھی آپ نے اوپر سے تھان کو دیکھ لیا پھر چوائی کریں کہ دیکھ نیتے سے چھٹا تو نہیں لگا رہی چھٹا کچھ آدمی کو نہیں بھی پتہ لگتا کچھ پورا بولتے ہیں کچھ چھٹا بولتے ہیں یعنی کہ دودھ جب بھی نکالنا ہے تو صبح میں سے دار جو ہے وہ بالکل گول نکلے اور لمبی نکلے جی بالکل تو جتنا سور اس کو دیں اتنی موٹی ہو اور دوسرے نمبر پہ بالکل پولی چوائی والا جانوار بھی نہیں لینا چاہیے جس کی چوائی بالکل پولی ہو جانوار بھی چوائی میں پاس کرنا چاہیے کہ آپ جتنا تھوڑا مٹھی کا زور لگا کے چوائی کریں تو پھر اس کی چوائی ہو دوسرے نمبر پہ یہ بھی چیک کریں کہ ہم جس کو اپنے علاقہی زبان میں پھیرمی بھی بولتے ہیں جو کچھ بیسے ایسی بھی ہوتی ہیں ایک بار دودھ اتارا ایک دو پیالا یا دو کلو بعد میں پھر اتار دیا وہ بھی بہت بڑا عیب ہوتا ہے ایسا جانوار اتارا باد میں بیچنا بہت بڑی مشکل ہے اس کو بھی بلکل نہ خرید دے یہ بڑے عیب ہوتا ہے ایک تارا انہیں لیندی گجرات تھی ایک لیندی جیلم تھی ایک لیندی پنڈی تھی ایک لیندی اسلام آباد تھی ایک لیندی بلکل ہے یہ ایک لیندی جیلم تھی ایک لیندی دفعی دودھ اتار دیا سارا تھڑا میں سے اہن سے وہی خریدنی چاہیے جی بلکل ایک ٹائم پہ جو اس کے پاس اگر دو کلو دودھ ہے دو کلو بھی ایک ہی ٹائم پہ اتارے اگر ٹائم کا دس کلو ہے وہ بھی ایک ہی ٹائم پہ یعنی کہ دڑالکار کا جس کو بولتے ہیں اتار دے صحیح بات ہے تو کچھ جانوروں کی چوائی بہت سخت بھی ہوتی ہے تو کوشش کریں کہ جس کی آسانی سے کے ساتھ چوائی آپ کر سکیں تو وہی خریدیں ایک سوائیڈ آدمی تو وہ سخت لیکن نئے آدمی کے لیے سخت چوائی ایک ہوتی ہے جی تھوڑی سخت ایک ہوتی ہے بہت زیادہ سخت کچھ بینسوں کے تھان ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی چوائی آٹومیٹکلی سخت ہوتی ہے یہ جس طرح لاتو نہیں ہوتا جی لاتو جس کو ہم اپنے ایریے میں گجرات اور جیلن والے ڈوڈیوں والے تھان بولتے ہیں جی ڈوڈی تھان جس کے نیچے لاتو کی طرح وہ اس کی تو میسنج بہت سخت ہوتی ہے جو آرہی ہے جی آپ کو جی آرہی آرہی ہے تو جو آج بھائی ٹھیک ہے تو بتا دی آپ نے چوائی کیسے کرنی ٹھیک ہے تو باقی جو جنور کی جو ہے وہ ایک چیز اور بھی در دیکھتے جائیں گی جس بینس کو آپ اگر منڈی سے لے رہے ہیں یا کسی گاؤں سے لے رہے ہیں دو چیزیں ہوتی ہیں جی منڈی میں اگر گئے ہیں جس بینس کی سو یا سار لمبی ہو چلتے وقت ہیل رہی ہو نیچے جو تری ہے وہ زیادہ لمبی ہو تو اس کو بھی چیک کر لینا ہے یہ جو نشانی ہے یہ پچھے کی نشانی ہے باہر کی نشانی ہوتی ہے جی چلتے وقت بلکل ہیل رہی ہو اور بعض وقت ہمارے بھائی بڑے ماسٹر لوگ ہوتے ہیں جی کہ جب ہی وہ چھکی چڑھاتے ہیں نا چھکی چڑھا کے اس کے اوپر لون کی ٹاکنیاں باندھ دیتے ہیں جی چھکی کا نشان نہیں آئے لیکن ایک جگہ پہ وہ نشان آ جاتا ہے جی جب ہی آپ جانوار کے تنوں میں سے نکال کر لاتے ہیں نا وہ آنے کے ساتھ جی جی وہاں پر نشان آ جاتا ہے وہاں پر ضرور نشان آئے گا اب جو ہوتا ہے رہے تنے کا ماسٹر اس کو تھوڑا پکڑ کے دیکھے نا ادھر آپ کو اگر کوئی نشان کچھ چنڈی رسی کی نظر آئے تو اس سے بھی پتہ چال جاتا ہے جی بلکل بلکل تو منڈی پر تو اگر جانوار خریدنا بھی ہو تو کسی ایکسپرٹ کو ساتھ رکھتے وہ تو پتہ ہی نہیں لگنے دیتے ہیں صبح لاغے کھڑی کرتے ہیں شام تاک اور آگے سے ویسے نیچی ہوتی ہیں پیچھے سے کھڑی ہوتی ہیں بیٹھنے دینی نہیں پتہ لگنے نہیں دینا صحیح بات ہے نہیں نہیں ایکسپرٹ آدمیوں تو اس کو تو پتہ جاتا ہے لیکن نہیں آدمی کو منڈی سے مجھے جانتا ہے میرے جانتے ہیں آدمی کو تو نہیں جلے گا نہیں نہیں کبھی کبھی ایکسپرٹ کو بھی دخل لاغ جاتا ہے منڈی پر بہت بہت کام ہو جاتا ہے اللہ مارک کرے دیکھا دیکھی آپ کو ایسا دکھاتے دائیں آتے ہیں مارتے بائیں کی ہیں وہ وہاں پر ایک اور بات ہے جی جب بھی آپ جانوار لینے نکر رہے ہیں سیدھی سی بات ہے میں ایک ادھر نام ڈسکلوز کر دوں بائی فرح بشیر بٹی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے وہ کہتے ہیں جی کہ اپنے گار سے دس سے پندرہ کلومیٹر کا دائرہ رنکھ لو چاروں طرف آپ کو ایک نہیں پچاس اچھی بیسے مل جائیں گے مل جاتی ہیں بالکل صحیح بات ہے پاس سے میں ہنڈرڈین ٹین پرسینٹ ایگری کرتا ہوں جی تو اگر کسی اپنے اس بندے سے لیں جس پر تھوڑا سا اعتبار ہو آپ کو کہ یار یہ بندہ جو ہیں وہ سو پرسینٹ تو کوئی بھی نہیں ہوگا ماندار میرے حال میں جو وہ سو بات کی ایک بات ہے جب بھی لینا دینا ہے تو پھر اس کو پورا چیک کر کے لیں جی اعتبار کا نہ تو تمانا ہے نہ اعتبار والی بات ہے جی صحیح بات ہے بالکل قسم کھانے سے مار تو بک جاتا ہے جی برکت نہیں رہتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جی بالکل تو جواد بھائی وہ اس کی ایلس ویرہ کیسے چیک کریں جنوار کا جو ہے وہ باڈی سٹریکچر تو آپ نے بتا دیا جنوار کا اب کیسے پتا چلے گیا یہ بیمار ہے یا یہ سہیت مند ہے اور تھوڑا سا زیادہ میں بھائیڈکار دیتا جی سوئی جنوار جو بالکل کسی دن کا بچہ جس نے دیا ہوتا ہے تو وہ اس کی پہچان اور جو تھوڑا سا زیادہ جنوار کا بچہ دیا ہوتا ہے جس نے ویس بھائی انشاءاللہ لینگویج پر کسی دن پروگرام کر لیں گے ٹھیک ہے میں جی آپ کو سیدھا سا بتاتا ہوں عمران بھائی بارڈی سٹرکسر سے بھی پتا چال جاتا ہے جی یہ دو چیزیں ہیں جی اگر اوپر سے کمر تھوڑی نیچے آگی ہے سینگ کے پیچھے جو ماس ہے اس سے بھی پتا چال جاتا ہے یہ کتنے جتنے بٹ پڑے ہوں گے سینگ زیادہ تار کھلا کرب ہوگا سوری کھلا ہوگا زیادہ یہ نیچے جو ہے نا یہ کھوڑے کے نیچے جو پلک لپکتی ہے وہ بھی آتے بھی یہ پرانے جانواروں میں نشانیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں دانتوں کا آگے کو جانا اب آنے کا ٹوٹ جانا تھان کا لمبا ہو جانا تو جن پر انتوں کی کیر اچھی کی جاتی ہے اچھی سمبال کی جاتی ہے ان میں یہ لوگ نہیں ظاہر بھی انہیں دیتے جی جن کو شروع سے جن کے کھانے کا صحیح پتا چلے تو جمعیشہ جانوار خریدتے ہیں وقت یہی حیاس شروع رکھیں کہ اگر آپ نے لمبیر سے کے لیے رکھنا ہے نا ٹھیک ہے تو جانوار جو آن لیں بھائی ساب سے ایڈیال جو ہے نا کوشش یہ کریں کہ اگر آپ نے گھار میں رکھنی ہے نا صرف شوک کے لیے آپ نے دودھ پینے کے لیے کوشش کریں زیادہ سے زیادہ پہلن یا دوسرے سوئے والی اس سے اوپر نہ لیں پہلن لے لیں تین چار سوئے لگا کے بھی آپ کو تو اس سے زیادہ کی آگے بکھے گی جی گوال کے والی جو ہے وہ جو ہے جتنے صبح مرضی ہو جہے گوال کرنا آپ نے گوال میں آپ کو چار خون معاف ہیں جی جی میں آئے لے کے جائیں مشکل نہیں ہے اگر کوئی اچھا دودھ دے دی تو گوالیں سنبھال کے رکھیں گے اگر کوئی تھوڑی نرم نکلی تو وہ تو ٹلال کرا دیتے ہیں ہم لوگوں نے کریچی میں خود میرے ننیال والوں نے جی رکھی ہے نان کے لوگوں نے گوال اچھی بیانس روک لیتے تھے جو اچھی نہیں ہوتی تھی سوا لگایا پارکار دی صحیح بات ہے بلکل سیدھی وہ تو جاتی باب بن جاتے ہیں اس کے اچھی بیانس لیکن ان لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ اچھی بیانس واپس خرچہ کر کے پنجاب بیجتے تھے ان کو گائیڈ کرنے کے لیے ہوتا ہے تو میں تو محصد کی بنار پروگرام میں جو ہیں وہ پرانے بھی ان سے بھی پیل کرتا ہوں نہیں بھی ہوتے ان کو بھی یہ کہتا ہوں کہ یار ایسا کریں جانوار جو بھی خرید کر سوری آپ بات کاٹ رہا ہوں پھر میں بھول جاتا ہوں کرتے کرتے سوری ویری سوری سارے بھائی جتنے بھی پروگرام دیکھ رہے ہیں سب ماشاءاللہ فارمر بھی اچھے ہیں سمجھدار بھی ہیں ایک بات ہے یار چھوٹی سی بات ہے بینس کو بچاؤ جتنا بچا سکتی ہو جتنا پرووٹ کار سکتے کرو ولیتی گائیڈ تیچے کم باغو بینس کے تیچے زیادہ باغو اگر بینس بچے گی تو ہم بچیں گے بینس نہیں بچیں گی تو ہم فارمر نہیں بچیں گے جی صحیح بات ہے تو اگر بینس اگر بچے آپ بچائیں گے ان کو دودھ اچھا پلائیں گے ٹھیک ہے تو پہلا سال دو سال تو آپ کو پرابلم ہوگی ٹھیک ہے آپ کو دیکھیں کہ یار میں اتنا دودھ پلا رہا رہا ہوں بچے کو یہ مجھے بچت نہیں ہو رہی تو میرے یہ الفاظ آ جاؤ آپ لکھ کر رکھ لیں ٹھیک ہے کسی بقتلی کو زندگی کا پتہ نہیں ہوتا کسی کا تین چار سال بعد جب آپ کی سال بعد اپنی دو تین گار کی تیار ہونے شروع ہو جائیں گی ٹھیک ہے ایک سائیکل بان جائے گا آپ کا چاہے تو آپ اپنے ڈیری فارم کو ایکسپینٹ کر لیں بڑا کر لیں ٹھیک جانوار بڑھاتے جائیں تو چاہے آپ پرانے جانوار وہ سیل کر ہیں یا ان کی جگہ آپ کے گار کے تیار ہوتے جائیں گے باہر سے آپ وہ فریدنے نہیں پڑیں گے ٹھیک ہے اگر بچوں کو آپ بچوں کا خاص چیار رہتیں گے بچوں کو دودھ پلائیں گے تو ابھی تو اگر جو شہروں میں گاؤں والے تو پھر بھی پلاتے ہیں ہم الحمدللہ وہ گار کی بریڈ بھی تیار کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں تو اگر کسی آدمی کو سال میں دو بیسے تین بیسے بھی گار کی جو مل رہی ہیں پیچھے سے جوان ہو کے تو یقین جانے میں بولتا ہوں کہ وہ بہت بڑا خوش قسمت انسان ہے کہ جس کو گار کی بیتیں مل رہی ہیں آج کل باہر لینے جاؤ نا بھائی جی تو لاکھ پتا جاتا ہے جی بالکل تو اگر تین بیسے ہیں اگر دس بیسے ہیں میرے پاس ٹھیک ہے فار ایسیمپل میں تو میں اپنا تھوڑا سا بتا دوں کہ اس سال جواد بھائی ہماری تین گار کی جو انہوں وہ فرس ٹائمر تیار ہے یہ ایک سوپر ڈی دو تیار ہے تو اگر تین آپ جو آر سال اپنے گھر کی تیار کریں گے وہ کم کم چھے لاکھ روپے کی بنتی ہیں تین نارمل آلت میں بھی نارمل آلت میں بلکل نارمل ریٹ میں بھی آپ نے چھے لاکھ کی تو گھر سے پیدا کر لی ہے نی تین اور فان بھائی بور رہے ہیں کہ بینس کا دودھ کم اب تو جو ہے وہ مارکیٹ میں زیادہ تج آپ ٹھیک ہو خشک دودھ ہے اس کو ریپلیس کر کے وہ بھی پلا سکتے ہیں میرے حب چھو بیس پچیس روپے لیٹر آپ کو وہ پڑتا ہے جو کمرشل ڈیری والے ہیں نا جی دیکھیں جی جو لوگ کمرشل ڈیری کر رہے ہیں نا وہ لوگ ان چیزوں کو مینج کر سکتے ہیں جی یہ جو ملک ریپلیسر پہ جب بچے پال نا یہ وہ جو ہم لوگ گاؤں کے لوگ ہیں چھو بیس پچیس روپے لیٹر دودھ پڑے گا آپ کو ٹھیک ہے دو لیٹر دودھ اس کو پلا دے پہلے چالیس دن اچھا دودھ پلائیں پھر کافس ڈاٹر پہ لگا دے ڈاٹر حالہ صاحب نے ایک بہت اچھا فارمولہ دیا ہوا ہے فارمر کے لیے ٹھیک ہے اس پر ان کو لگا دیں تو ونڈہ دیتے جائیں ٹھیک دو مینے پہلے مشغل ہوتا ہے دودھ کے پھر وہ ونڈے پر بچہ لگ جائے گا تو چارہ بغیرہ اس کو دیتے جائیں میں ارفان بھائی کو تھوڑا جواب دے دوں وہ بور رہے ہیں کہ بہنس کے کو کام دودھ دینے کی وجہ سے بچنا مشکل ہے بھائی جی بہنسیں کام دودھ نہیں دیتی ہیں آپ کی نکدائش آپ کی سنبھال جو ہے وہ کام کروا دیتی ہے جی صحیح بات ہے اس کے اندر بور نہیں ہوا پیٹر نہیں لگا ہوا یا ڈونکی پاپ نہیں چال رہا آپ نے بٹن دبایا اور نکال لیا اس کی کیر بھی اتنی کرنی پڑے گی جی صحیح بات سیدھی بات ہے جتنا گھوڑو ڈالیں گے اتنا ہی مٹھا ہوگا جی بلکل جو بچی اور تین اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو بھی جان روح جو ہے وہ پیدا ہوگی اس کا رضیق اللہ تعالیٰ نے لے کر بیج دیا ہے جی یا دو سو روپے اس کو آساب لائیں وہ چھزار روپے معنی بن جاتا ہے اس کو کھولنا باندھنا اس کو ونٹا کھلانا وہ دسزار روپے پر چلا جاتا ہے لیکن لانگ طرح پر سوچیں تو یہ آپ کے فائدے میں جائے گا بچہ بچائیں ٹھیک ہے اسی بچے کے تفیل اللہ تعالیٰ آپ کے رضیق میں جو ہیں اور برکت کسی اور جگہ سے دے دیں گے ٹھیک ہے تجربہ کر لیں ٹھیک ہے میں چیلنج کرتا ہوں اگر میرے ساتھ کوئی بھی آدمی کرنا چاہے ٹھیک ہے ابھی پھلا ایک بینس ٹھیک ہے لیں بارہ کلو دودھ والی ہوگی ٹھیک ہے اس کا دو کلو دودھ بچے کو پلائیں دس کلو چوائی کریں ٹھیک ہے ایک دوسری بینس لیں وہ بھی بارہ کلو والی ہوگی اس کا جو ہے وہ پورا بارہ کلو دودھ نکال لیں بچے کو کچھ نہ پلائیں ٹھیک ہے وہ بینس آٹومیٹک دس لی سے پڑا جائے گی ٹھیک ہے وہ جو ایکسٹر دو لیٹا تالہ نے بھیجا ہے وہ اس بچے کے کہاں کپ مار رہے ہیں یہ کام جی ہم لوگ جو ہیں نا گاؤں کے لوگ ہیں رواست کو باوجداد سے پرانا طریقہ چلا آ رہا ہے اسی پہ چلتے آ رہے ہیں جی چلو کچھ ونڈے کچھ ایسی چیزیں چینج کر بھی لی تو کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ بات صحیح ہے جی کہ بچے کو دو دن دودھ نہ پلائیں تیسرے دن وہ ہی ہوتا ہے جو پہلے تھا تین دن بالکل اٹومیٹک اتنا ہو جاتا ہے تو میں تو جا کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے کہ اپنے فارمر بھائیوں سے یار ٹھیک ہے یہ نہیں کہ میں آئی ڈی اے نہیں ہوں میں آپ سے جو ہے وہ لوگوں سے بچی اچھے وہ اپنے جنوانوں کے بچا لیتا ہوں ڈیتھ ہمارے پاس بھی ہوتی ہے بچوں کی مار جاتے ہیں ٹھیک ہے تو بس کوشش کریں ان کو دودھ اچھا دیں ان خوراک اچھی دیں گھر کی اپنی بریڈ تیار کریں تو وہ تقیباً چار پانچ سال تو مشکل ہوتا ہے پھر آپ کا جو ایک سائیکل بانجے گا گھر کی دو تین چار بیسے آپ کی ریسلی فرس ٹائم میں ابھی سوئی ہے گھر کی ٹھیک ہے کچھ دن پہلے میرے حال جواد بھائی آپ بتا رہے تھے ٹھیک ہے اور بہت سے ایسے میرے حال میں ہزاروں کے تداز میں ایسے بھائی ہوں گے جن کی جو گھر کی تین چار پانچ دس زیادہ جتنے جانور زیادہ ان کی گھر کی جو بریڈ تیار ہو رہی ہے ٹھیک ہے پرانے جانور وہ فروحت کر دیتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو وہ نئے بھی فروحت کر دیتے ہیں تو یہی التجاہ ہے تو انشاءاللہ پروگرام تو بہت اچھا ہوگیا اگر کوئی کمی بیشی رہ گی ہے تو اس کے لیے پیس کی معذرت ہے تو جواد بھائی بہت بہت شکریہ جواد بھائی کو اگر آپ نے بھائی جی میرا تو شکریہ دعا کرے نہیں جی میں تو ہوں اس گروپ کا ملازم جی جب ہی آپ آواز لگائیں میں آذر ہوں جی میں جیڑی تیسی گالے کیتی میں سے ہی تیسے پرسو وہ جس ہو گئی وہ کس نا کیا کوڑے دی آنیا ٹھیک ہو گیا جی جتنا پتے ہیں جتنا علمیں اتنا لیا کہ آذر ہوں جی 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 بالکل بالکل جناب بڑا پانے یقین کرو جس لئے بھی جواد دنوں جس ٹیم بھی کوئی ضرورت پڑے کسے قسم دنوں میسیج کرو سارے دوستان کر دنے کوئی جیڑی ہے اندھے بندیچ کو غرور اندھے کوئی بندیچ اندھیے نام دیے کچھ ایسے بندی تکین ہے ٹھیک ہے وہ میسیج آ جاندے پھرتے پھرتے کئی ہیں جنہوں دیوا 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 سیک پانچ مینے پہلا کسے بندی میسیج کیتا جواب انہیں آج میری تلان پیاری ہو گئی ہے تو میں کس کوشش کرنے اسی طرح سارے جو کو جو سگی اسی جواب دنے کیونکہ اسی خود مہت ہے جی مزدور آدمی بار مزدوری کار رہے ہیں کہ کئی مواری اس طرح ہوں دا جی کہ مبائل نو چھے چھے گھنٹے آتھنی لائی دا بھائی اٹھاٹ گھنٹے تو کئی میسیج اس طرح ہوں دے انہیں بغیر ویکھے تھی لانگ جاندے جڑا کو نظری پہ آجے جی وہ دی معذرت بھی کری دی پرامان آلی گروپ پہ جی اے پرامیمبر اے نیس گروپ چال رہے ہیں بلکل سب گروپ کے لینے جی صحیح اے رونکاں جڑیاں وہ آدھیں ساڑیاں توہاڈے نہ آلنے اسی توہاڈے نہ آلنے ٹھیک ہے گروپ پہ اے پرامان بھائی فوجہ نہیں تو موجہ نہیں فوجہ نہیں تو موجہ کوئی نہیں جی جی آپ پس جڑاں اتفاق بائچار چھوٹیاں موٹیاں کسے کل ہو جان غلطیوں انہیں در گزر کر دے بلکل جی بلکل رائٹ ہے جی یہی رائٹ ہے بندے تو انہوں یاد کرن بھائی آمان علی ان اسلام یاد کرن بھائی ہے کہ کسی نہ پتہ سالے کی یہ سب تیگہ لے جی کہ دنیا ہوتے اچھی خشبو چھڑ کر جاؤ اگر کوئی ایک پراہ کسے ٹیم تے کسے ٹیم شہن ہی تو انہوں غلط کامنٹ کردہ بھی ہے نا جی تو او دے ہوتے داڑ گزر کرو جی اگلی باری تو انہوں اٹھ میں اٹھلی ہو بندہ آپ ہی تو بلکل بلکل تو کوششیں بھی کرو جی ڈینے نا ڈاکٹر زراعت ہے کوئی کامنٹ شامنٹ پوسٹ سے اس کو بیماری شاری دی تاکل ویاکن تو دے ہوتے کار دیا کرو بلکل چیز آڈے کول ہے ڈاکٹر ماشاءاللہ جی کافی نے اس گروپ بیچے تے او نا دیئے ڈیوٹی ہے او نا دیئے ذمہ داری ہونی چاہے دیئے کو اپنی ذمہ داری سمجھنے کہ جس طرح اپنے ایریے جو ڈیوٹی کر دینے اپنے ایریے دیا بندیاں نو گائیڈ کر دینے گروپ پانے پرامان ایسے طرح ٹائم کارڈ کے انہوں چاہی دیا جی گائیڈ کر دینے اجیقین کر لو تسی پائی جواد میں بڑا ہی نا پیش دا الحمدلللہ اتنی اچھی لوکوں دوستوں دی فیڈبیہ کام دی ہے سٹارٹ کیتے نے انہوں نے اس سے سانو میں نے اپنے اتنی چیزہ دا نہیںیا پتا جگین کر لو جی لیسے فیس بک جو پرلکل بڑا سانو آپ بڑا سکھن نو لبیہ جی بڑیاں نویاں چیزہ سکھن نو لبیہ جنے بڑے نوے تجربے سامنے آئے نے بڑے نوے ٹوٹ کے بڑے لاج میں نے تے اپنے بڑے لبیہ نجے اس گروپ پیچو صحیح تے نائی پتا ہے کوئی نیلی دا نائی پتا ہے کوئی راوی دا نائی پتا ہے کونڈی دا بہتا ہے مجھے چڑھا تھانے چڑھا تھانے چڑھا تھانے چڑھا تھانے دیکھو جی گال میں آگے بھی اکثر کرنا ہو نایا کہ مجھے چنگی پرخلے دی مجھے چوکاٹ لی دی چنگی ہے جدو تسان گروپ بنایا بھی سہرائے دی پہلے ایک ریڈر جی میں اور اگر کوئی پرہا میرا سمجھے یا نہ سمجھے جی میں اپنی ذات دی گال کرنا بھائی گالب یادمانگڈ صاحب جی تے بھائی فرق بشیر بٹی صاحب جی انہ دو مندیاں نے جی میں نو بڑا گائیڈ کیتے ہیں تے میں انہ دو انہ جی سلیوٹ مارنا چی تے ہی گالے جی بالکل بھائی گالب صاحب نے تے نیلی گالب یادمانگڈ صاحب سمجھا ہے بالکل صحیح بات جزاکاللہ جواد پرورگرام کافی لمبا ہو گیا ساڑھی پنجابی بھی چال گئی ہے کچھ ایسا ہوتا ہے کہ زبان جو ہے اپنی جو ابائی زبان وہ آپ اس کو روک نہیں سکتے ہیں یقین جانے وہ رکتی نہیں ہے رکتی نہیں ہے تو اگر کوئی غلطی یا ککتائی یا کسی بھائی کے دلداری ہوئی تو اس کے لیے معذرت ہے تو دعا کرتے رہیں گروپ چلتا رہے وسطے رہیں سارے بھائی دوست ٹھیک ہے تو زیادہ زیادہ جو آپ پوسٹ بھی کیا کریں لائک بھی کیا کریں صرف دیکھا نہ کریں میں کال ایک پوسٹ چیک کر رہا تھا میرا عثمان تیما کی تھی دوسری بات یہ ہے جی کہ عام لوگ تو آیا ہیں برونے ملک والے بیچ میں ڈاکٹرز رات بھی ایک اپنا جگہ بنا لیں ایک ایسا گیپ بنائے کہ ڈاکٹرز رات کا بھی جوڑی جوڑی کا لائیو آنا بنتا ہے یہ لوگ آیا کریں تو تیتیس ہزار لوگوں نے وہ پوسٹ دیکھی تھی ٹھیک ہے تیتیس ہزار میں جو ہے وہ لائک تھی پانچ چھ سو آدمیوں کے یا کامٹ سو آدمی گواتے ہیں ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ گروپ ڈیڑھ لاکھ آئے تو لوگ پوسٹیں دیکھتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں لیکن تھوڑی چی سوستی کر جاتے ہیں اگر یار وہ اس کو لائک کر دیں کامٹ کر دیں تو وہ پوسٹ کرنے لیکن جو ہے وہ حصلا فضائی ہو جاتی ہے ٹھیک ہوگا جزاکہ جواد بھائی تو آپ نے اپنی مصروفیت میں جو ہے وقت دیا ہے بہت بہت شکریہ انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھنا جزاک اللہ سلام